نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصغاط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم وما قدر اللہ حق قدره کافروں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ قدر جاننے کا حق تھا اِذْ قَالُوا جب انہوں نے کہا مَا أَنزَلُ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَئِ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی اب یہاں دیکھیں غور طلب عمر یہ ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر پر کسی انسان پر کتاب کو نازل کرے اس پر وحی نازل ہو اور اس کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے اور اس میں یہ طاقت و قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے انہوں نے ایسا نہیں ہو سکتا تو دیکھیں انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہے اللہ کا تو انکار نہیں کیا اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا لیکن چونکہ نبی کے مقام و مرتبے کو تسلیم نہ کرنا در حقیقت اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کرنا ہے اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن بن گیا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے وہ جس نبی کو جس ولی کو جس فرشتے کو جو مقام و مرتبہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے فرمائے ان ظالموں نے حضور کے مقام کا انکار نہیں کیا در حقیقت انہوں نے اللہ کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھا اللہ کی قدرت اور طاقت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا قل اے محبوب آپ فرمائیے من انزل الكتاب الذی جاء بہی موسا نورا ان اعتراض کرنے والوں میں یہودی بھی تھے تو فرمائیں یہودیوں سے پوچھیں کہ وہ کونسی ذات ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور جسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے وہ نور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو نور دینے والا آپ کو مقام دینے والا اور آپ کو کتاب دینے والا کون ہے وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دے سکتا ہے اسی رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجعلونہو قغاطیسا قغاطیس کاغذوں کو کہتے ہیں اس توریت کو تم کاغذوں میں لکھ کر رکھتے ہو تبدونہا اس کی کچھ باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو وَتُخْفُونَ كَثِغَوْا اور توریت کی اکثر باتوں کو تم چھپاتے ہو وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ اور تمہیں سکھایا جاتا ہے ان باتوں کا علم کہ جو تم نہیں جانتے تھے قرآن کے ذریعے اور حضور کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تمہارے آباؤ اجداد میں نہیں جانتے تھے قُلِ اللَّهِ اس سے پہلے یہ سوال کیا گیا یہ بتاؤ کون سکھاتا ہے کس نے کتاب نازل کی اے محبوب آپ فرمائیے اللہ اللہ نے نازل فرمائی ثُمَّ ذَرْهُمْ پھر اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں فِي خَوْدِهِمْ يَلْعَبُونَ تاکہ وہ اپنی غفلت میں مشغول رہیں اور بھٹکتے رہیں چونکہ مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا مسلمان کمزور تھے تو حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے حال پر رہنے نے آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ نے اللہ کی طرف سے رسالت کا حق ادا کر دیا وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَنْ لَاہُمْ مُبَارَكٌ اور یہ کتاب قرآن پاک ہم نے نازل کی مُبَارَكٌ بڑی برکت والی کتاب ہے یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے اور جو قرآن پاک سے وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وہ کرم فرماتا ہے کہ دونوں جہاں کی برکتوں سے وہ مالہ مال ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اس پیاری کتاب سے مزید محبتیں اطا فرمائے مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ یہ کتاب بڑی برکت والی ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے پر ایت انجیل زبور کی تصدیق کرتی ہے وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَا یہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ محبوب آپ در سنائیں مکہ کے رہنے والوں کو اُمُّ الْقُرَا یہ مکہ مکرمہ کا لقب ہے اُم کے معنی اصل مَا قُرَا کے معنی شہر شہروں کی ماں شہروں کی اصل مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ دنیا میں شہر کی حصیت سے جو آباد ہوا سب سے پہلے مکہ مکرمہ آباد ہوا دوسری بات فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہے اور جس کی طرح مو کر کے مسلمان نماز پڑھیں وہ اصل ہے وہ مرکز ہے اس مناسبت سے اسے اُمُّ الْقُرَا کہتے ہیں اور آج کل کے سائنٹسٹ وہ دنیا کے نقشے پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ خانہِ کعبہ خصوصاً مکہ مکرمہ کہ اگر پہمائش کی جائے دنیا کی جو آبادی پھیلی ہوئی ہے جو شہر پھیلے ہوئے ہیں تو آج بھی پوری دنیا کے نقشے پر خانہِ کعبہ اور مکہ مکرمہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ دنیا کے نقشے پر سینٹر میں واقع ہے اُمُّ الْقُرَا شہروں کی ماں شہروں کی اصل شہروں کی جان تو یہاں کے رہنے والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِغُودِ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک ہمیں غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے ہم اس آیتِ قریبہ میں تھوڑا غور کریں سوچیں قرآنِ مجید فوقانِ حمید کا انداز دیکھیں فرمایا جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی یقین رکھیں گے اور نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے ہم ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن نمازوں میں اگر کوتائیہ ہیں تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر تصور آخرت میں کچھ کمی ہے آخرت کا وہ تصور نہیں پیدا ہو پا رہا کہ جو ہونا چاہیے وہ تصور کیا ہے جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو بس ایک ہی خیال ہر وقت ذہنوں اور نظروں میں ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور مر کر جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت مجھے اپنے عامال کا بدلہ پانا ہے جب یہ تصور قائم ہو جائے پھر انسان اپنے ہر دن کو آخر دن تصور کرے پھر کوئی بھی معاملہ ہو اس کی نماز کا ذاںہ نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَغَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس سے بڑھ کر ظالم قوم کہ جو اللہ پر جھوٹ باندے سب سے بڑا ظالم وہی ہے اَوْ قَالَ يَوْ كَهِ اُوْحِيَ إِلَيَّ میری طرف وَحِي نازل کی جاتی ہے وَلَمْ يُوْحَا إِلَيْهِ شَيْءٌ حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وَحِي نہیں کی جاتی وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے وہ سب سے بڑا ظالم ہے وَمَنْ قَالَ اور جو شخص یہ کہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ انکریب میں بھی نازل کر دوں گا جو اللہ نے نازل کیا اس کی مثل تو اس طرح کے کلمات کہنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں اب موت کا تصور دیا گیا اور یہ تصور دیا گیا ذرا سوچو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں خصوصاً کفر و شرک کرتے ہیں موت کے وقت ان کا کیا عالم ہوگا سارا عائش اور مزہ ختم ہو جائے گا وَلَوْ تَعَوْا اور اے سننے والے کاش تو دیکھے اِذِ الْغَالِمُونَ جَبْ ظَالِمْ فِي غَمَغَوْتِ الْمَوْتِ گُنہگار موت کے جھٹکوں میں ہوں گے نزہ کی کیفیات ہوں گی اور وہ کیفیات کہ فرمائے ایک ایک جھٹکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر ایک ایک رگ پر فرشتے تھام کر نہ بیٹھے ہوں تو وہ مرنے والا چیختہ چلاتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اس کی زبان کو بھی فرشتے پکڑ لیتے ہیں وہ ہل نہیں سکتا اور ایک ایک موت کا جھٹکہ تلوار کے ہزار واروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے موت کے جھٹکوں کی مثال دی گئی اس طرح فرمایا جیسے ایک ہنڈیا ہو ہنڈیا میں ایک چڑیا دال دی جائے ایک پریندہ ڈال دیا جائے اور ڈھکنا بند کر دیا جائے آگ جل رہی ہے اچھل رہا ہے نہ تو مرتا ہے نہ اڑ سکتا ہے کیا کیفیات ہوں گی فرمایا زندہ کھال ادھیر لینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کی جھٹکوں کی ہے کینچیوں سے کٹ دینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کی جھٹکوں کی ہے لیکن یہ جھٹکے اسے ہی تکلیف دیں گے کہ جو گناہ گار ہوگا اور جو نیک شخص ہوتا ہے فرمایا موت کے وقت اسے جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں وہ جنت کے نظاروں میں اور خصوصا پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے موت کی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتے جیسا کہ شہید کے مطالب فرمایا نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے بظاہر کوئی شخص شہید ہوتا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن آقید جہان صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں چونٹی کاٹ لے جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی موت کی شہید کو نہیں ہوتی فی غمعات الموت یہ ظالم جب موت کے جھٹکوں میں ہوں گے نزا کے عالم میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان کی روح نکال رہے ہوں گے فرمائے حضرت ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام مو کے ذریعے اپنا دست مبارک انسان کے حلق میں ڈالتے ہیں اور آپ روح کو پکڑتے ہیں روح کوئی ایسی چیز نہیں جیسے ہم دیکھ سکیں لیکن اللہ کی شان ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں روح آتی ہے اور وہ جب روح کھینچتے ہیں تو روح کی کھینچنے کی تکلیف ایک ایک نس کو ہوتی ہے اس کی مثال حدیث پاک میں اس طرح بیان کی گئی کہ جس طرح ایک نرم روحی ہو اور اس نرم روحی میں کانٹے کی شاک پھسی ہوئی ہو اور بڑی سختی کے ساتھ جب کھینچا جائے تو وہ پوری روحی کو ادھیر کر رکھ دیتی ہے رضا رضا کر دیتی ہے اور ایک ایک کانٹے کی شاک جو ہے وہ ایک ایک روحی کے زردے میں چوبی بھی ہوتی ہے فرمایا موت کے وقت بھی ایک ایک رگ سے روح نکلتی ہے اور ایک ایک رگ اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن مرنے والا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے مثال اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے ایسا کرم کر دے کہ مرتے وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلموں میں ہم ایسے کھو جائیں کاش گمبت خضرہ کے سائے تلے سنیری جالیوں کی رو برو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باعدب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اور پھر حضور کے قدموں میں حضور کے جلووں میں ایمان و آفیت کی موت مدینہ منورہ میں نصیب ہو جائے فرشتے پھر ان گناہگاروں سے کہتے ہیں اخرجو انفسکو میں ظالم ہو اپنی روح نکالو اور اپنے رب کی طرف چلو اليوم آج کے دن تجزونا عذاب الہونی تمہیں ظلیل کرنے والا عذاب بدلے میں دیا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق کہ تم اللہ پر غلط باتیں کہا کرتے تھے ناجائز باتیں جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِرُود آ تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے ان کے سامنے جھکا نہ کرتے تھے اللہ اکبر انسان جب دنیا میں آتا ہے کبھی آپ نے غور کیا اس کے پاس کوئی بینک بیننس نہیں ہوتا کوئی کرنسی نہیں کوئی لباس تک نہیں خالی ہاتھ آتا ہے اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے وہی عروج کے بعد وہی زوال ہے وہ ماں کے پیٹ میں جس طرح تھا اسی طرح وہ قبر کے پیٹ میں ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ اب نیک آمال یا برے آمال اس کے ساتھ ہیں اور ایک کفن وہ بھی لٹھے کا کفن اس کے جسم پر ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادًا اور بے شک تم ہمارے پاس آئے تنہا نہ مال ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ کارے ہیں نہ بنگلے ہیں نہ فیکٹریان ہیں کچھ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور جو ہم نے تمہیں مال و اسباب دیئے وہ تم اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ چکے دنیا کے اندر اب جن لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہوگا کافر ہوں گے ان سے فرمایا جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھتے اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ بت ہمارے شریک ہیں خدای میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور تم ان کی پوجا کرتے تھے یہ بت اب تمہاری سفارش کیوں نہیں کرتے کیونکہ کافر کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَضُلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ پیشک ان کے آپس کے رشتے ختم ہو گئے باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی رشتے داری جنس کی وجہ سے گناہ کیے گئے وہ رشتے کام نہ آئیں گے وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جو تم منگھڑت والے خیالات رکھتے تھے وہ خیالات اب تم سے گم ہو گئے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تم نے اپنے خیالات سے ایک اپنا مذہب بنایا دین بنایا جس کی کوئی حیثیت نہ تھی موسیقی